اسلام علیکم ویلکم ٹو فرستیر آج بچو ہم سیکھیں گے بیسی کانسیپٹس آف ویکٹر بیسی کانسیپٹس آف ویکٹر میں سب سے پہلی بات ہم دیکھنے جا رہے ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز آل میری بل کوانٹیٹیز آر کالڈ فیزیکل کوانٹیٹیز ایسی کوانٹیٹیز جن کو ہم میری کر سکتے ہیں میری بل کوانٹیٹیز فیزیکل ہیں ہم کس کس کو میری کر سکتے ہیں فارجامپل اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور یہ گاڑی اگر ٹریبل کر رہی ہے تو اس گاڑی کی سپیڈ ہم میری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک راڑ ہے تو اس راڑ کی لینٹھ ہم میری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے ایک گھڑی ہے تو گھڑی سے ہم ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں تو ٹائم کی میئرمنٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس ایک بلاک ہے اس بلاک کا محض ہم میئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو گاڑی ہے اس کے اوپر لگنے والی فورس اس کو میئر کر سکتے ہیں اس کے بعد جب گھڑی ٹریول کر رہی ہوگی تو گھڑی کا کوئی میس ہوگا اور ساتھ میں یہ جس سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے تو اس گھڑی کا مومنٹم ہم میئر کر سکتے ہیں تو بہت ساری فیزیکل کونٹیز ہیں جن کو ہم میئر کر سکیں گے ان میں کچھ کونٹیز ایسی ہوں گی جن کی ڈائریکشن ہوگی اور کچھ کونٹیز ایسی ہیں جو ڈائریکشن کے بغیر ہم میئر کر سکیں گے اب جو فیزیکل کونٹیز جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں اگر ہم ان فیزیکل کونٹیز کی ٹائپس بنائیں فیزیکل کونٹیز کی ٹائپس تو سب سے پہلی ٹائپ جو ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں سکیلر اور جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویکٹر سکیلر کیا ہوتے ہیں سکیلر کی اگر ہم ڈائفینیشن بنائیں تو یہ کیا ہوگا دوس فیزیکل کونٹیز ویچ کین بی کمپلیٹلی ڈسکرائب بائی دیر میگنیچوٹ وید پراپر یونٹ فیزیکل کونٹیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیٹا ہمیں جو دو باتیں چاہیے وہ ایک میگنیچوٹ ہے اور ایک پراپر یونٹ ہے پراپر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ہر فیزیکل کونٹیز کے لیے جو یونٹ ہے وہ ایک نہیں ہوگی بلکہ ڈیفرنٹ ہوں گی تو اگر میس ہے تو میس کو ہم میر کریں گے کلو گرام میں لینٹ ہے تو اس کو میر کریں گے میٹر میں یا کلو میٹر میں اور اس کے بعد ٹائم ہے تو اس کو ہم سیکنڈ میں میر کریں گے جیسے جیسے فیزیکل کونٹیز چینج ویسے ویسے یونٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا میگنی چوٹ کیا ہوگا میگنی چوٹ ہوتا ہے سائز میگنی چوٹ کا مطلب ہوتا ہے سائز یا ہم اس کو بولتے ہیں ایک کونٹیٹی کا نمبر سائز یا ہم اس کو کیا بولیں گے نمبر بولیں گے لیٹس پوس کہ اگر آپ کے پاس ایک بلاک ہے اور اس بلاک کا کوئی میس ہے میس کیا ہوتا ہے میس ہم بولتے ہیں کونٹیٹی آف میٹر ایک بلاک کے اندر میٹر کی کونٹیٹی کتنی ہے اس بلاک کے اندر مادے کی مقدار کتنی ہے تو لیٹس پوس کہ یہ جو بلاک ہے اس کا جو میس ہے وہ لیٹس پوس ٹین کلو گرام ہے تو ٹین کیا ہوگا یہ میگنی چوٹ اور کیجی کیا ہوگا یونٹ تو اگزامپل اگر آپ دیکھو تو اگزامپل میں سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں جی میس اس کے بعد ہے اگر آپ کے پاس ایک راڈ ہے اور یہ راڈ جو ہے وہ سپوس کہ لیتے ہیں ففٹین سینٹی میٹر ہے تو ففٹین کیا ہوگا مگنیچوڈ سینٹی میٹر اس کے یونٹ تو یہ آپ کے پاس لینٹھ کے ڈیمینشن دے گا اگر اگر آپ کے پاس ایک گھڑی ہے تو گھڑی جو ہے یہ ہمیں بتائے گی ٹائم اور لیٹس پوز کہ جو ٹائم ہیں وہ ہیں تھری او کلاک تو تھری یا آپ یہ کہلو کہ گھڑی جو ہمیں ٹائم دے رہی ہے وہ ہے ون آور ون آور ون کیا ہوگا ٹائم آور آپ پاس ایک فیزیکل کوانٹی ہے اب دیکھو یہ جو میں کوانٹی لکھ رہا ہوں ان کے ساتھ ڈائریکشن اسوسییٹ نہیں یہ صرف اور صرف اس میں دو باتیں آرہی ہیں ایک مینی چھوٹ آرہا ہے اور ایک آرہا ہے پراپر یونٹ اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں میس لیندھ ٹائم اور اس کے بعد لکھ سپیڈ تو اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی اگر آپ کے پاس ٹریول کر کے جا رہی ہے اگر یہ سپوس ہمارے پاس گاڑی ہے اور یہ گاڑی ٹریول کر کے جا رہی ہے ففٹی کلومیٹر پر آور کے ساتھ تو ففٹی سائز آر نمبر بتائے گا تو ایسی فیزیکل کونٹی جن کو ہم ایکس پلین کرتے ہیں کس کے ساتھ مگنی چوڈ کے ساتھ پراپر یونٹ ہوں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سکیلر فیزیکل کونٹی ہے اور اگر ہمارے پاس ایسی فیزیکل کونٹی آجیں جن کے ساتھ ویکٹر کیا ہوگا دوز فیزیکل کونٹی دوز فیزیکل کونٹی کونٹی وچ کین بی کمپلی ٹلی ڈسکرائب بائی دیر مگنی چوٹ وید پراپر یونٹ ایس ویل ایس ڈائریکشن تو اس کے ساتھ اگلی بات جو اسوسیئیٹ ہوگی وہ ہے ڈائریکشن تو تیسری بات کیا ہوگئی ڈائریکشن ایسی فیزیکل کونٹی جن کو ہم ایکسپلین کریں گے کس کے ساتھ مگنی چوٹ کے ساتھ پراپر یونٹ کے ساتھ اور ڈائریکشن کے ساتھ اگزامپل میں آپ لکھو جی ایک آپ کے پاس گاڑی ہے اور یہ گاڑی لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہے جب گاڑی لیفٹ رائٹ اب لیفٹ رائٹ جو ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ اگر اگر آپ بنائیں ایروز بنائیں رائٹ کی طرف جو ایرو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایسٹ لیفٹ کی طرف ویسٹ اپ سائیڈ پہ نارت اور ڈاؤن سائیڈ پہ ساؤت تو گاڑی کے اوپر ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں اور گاڑی ایسٹ کی طرف جا رہی ہے لیٹس پوز اس گاڑی کے اوپر ہم جو فورس اپلائی کر رہے ہیں تاکہ یہ ایسٹ کی طرف ٹریول کرے وہ دس نیوٹن کی فورس ہے اب یہ جو دس ہوگا یہ مینی بتائے گا یعنی یہ والا پارٹ نیوٹن یونٹ بتائے گا اور ڈائریکشن کونسی ہے وہ ایسٹ ورڈ ڈائریکشن ہے تو اگزامپل میں ہم لکھیں گے ویکٹر کی اگزامپل میں فورس اس کے بعد سپوس کہ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے ارث ارث کے سرفس پہ ایک میس رکھا ہے اب ارث جس فورس کے ساتھ اٹریکٹ کر رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہے ویٹ تو ویٹ جو ہے وہ سپوس اس میس کا پانچ نیوٹن ہے تو فائیو کیا ہوگا فائیو میگنیچوٹ نیوٹن ویٹ ڈائریکشن کی در ہے داؤن ورڈ سنٹر آف ورث اس کو آپ بول دیں ویٹ تو ویٹ یہ بھی آپ کے پاس ایک ویکٹر کونٹی ہو جائے گی اس کے بعد اگر ایک پارٹیکل ہے اور پارٹیکل جو ہے وہ زگ زگ موو کر ہے اگر پارٹیکل اے پوائنٹ سے موو کر کے اس پارٹیکل نے اس پاتھ کو فالو کیا ہے اور پارٹیکل اے سے بی یہ پاتھ کو اگر ہم میئر کریں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں دسٹنس کا یہ جو پاتھ ہوگا یہ آپ کے پاس دسٹنس ہے لیکن اگر ہم اس پاتھ کا ایک شارٹس پاتھ بنائیں تو اے سے بی جو شارٹس پاتھ ہوگا یہ ایک سٹریٹ لائن ہوگی اب یہ جو سٹریٹ لائن ہے اے ٹو بی یہ جو سٹریٹ لائن ہے لیٹس سپوز اس سٹریٹ لائن کی جو مقدار ہے اس سٹریٹ لائن نے جو ہمیں لینث میئر کر کے دی ہے وہ سپوز کر لیتے ہیں آٹھ سینٹی میٹر ہے اب آٹھ کیا ہوگا یہ یونٹ ہوگا سینٹی میٹر آٹھ مگنیچوڈ ہوگا آٹھ مگنیچوڈ سینٹی میٹر یونٹ اور ڈائریکشن جو ہے وہ ہے اے ٹو بی اگر تین باتیں انوال ہیں تو اس کو ہم بولیں گے کہ پارٹیکل ڈسپلیس کر کے گیا ہے کہاں سے ڈسپلیس کر کے گیا ہے پارٹیکل ڈسپلیس کر کے گیا ہے اے ٹو بی یہ والی ڈائریکشن آ جائے گی اب آپ کے پاس اگر یہ جو پارٹیکل ہے جو کہ اے سے بی پہ گیا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں جو ڈسٹنس کور کر کے اے سے بی پہ گیا ہے اب یہ جو ڈسپلیس منٹ چینج ہو رہا ہے لیٹس پوز اے پوائنٹ پہ ایک بندہ ہے اب پارٹیکل اس بندے سے دور جا رہا ہے ساتھ میں ٹائم بھی بڑھ رہا ہے تو اگر یہ جو ڈسپلیس منٹ ہے اس کے ساتھ ہم ٹائم انوال کر دیں مطلب ایک یونٹ ٹائم میں جتنا ڈسپلیس منٹ ہوا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ویلاسٹی تو ڈیریکشن کون سی ہوگی اے ٹو بی اے ٹو بی پارٹیکل کا ڈسپلیس منٹ چینج ہوا ہے وید رسپیک ٹائم اور ڈسپلیس منٹ کو سسٹم انٹرنیشنل یونٹ میں میئر کریں تو میٹر آتا ہے ٹائم کو سسٹم انٹرنیشنل یونٹ میں میئر کریں گے تو سیکنڈ آئے گا میٹر پر سیکنڈ کیا بنے گا یہ آپ کے پاس بلاسٹی بنے گی پارٹیکل اے سے بی تک جا رہا ہے اور یہ ٹویلو میٹر پر سیکنڈ کی بلاسٹی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے فرام اے ٹو بی تو یہ آپ کے پاس کیا بنجھے گا یہ بلاسٹی ہے اور یہ آپ کے پاس ہے ویکٹر کوانٹی تو ایسی فیزیکل کوانٹی جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں مگنیچوڈ کے ساتھ پراپر یونٹ کے ساتھ اور ڈیریکشن کے ساتھ جس کو ہم بولتے ہیں ویکٹر کوانٹی اب ہم ہمارا ٹاپک ہوگا بی سی کنسپٹ ساف ویکٹر میں ری پریزنٹی آف ویکٹر ویکٹر ری پریزنٹی ویکٹر کو ہم ری پریزنٹ کرتے ہیں دو طریقوں سے پہلا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیمبولک میتھڈ یا سیمبولک علی سیمبولک میتھڈ دوسرا طریقہ ہے ویکٹر کو ری پریزنٹ کرنے کا اس کو ہم بولتے ہیں گرافیکل میتھڈ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیمبولک میتھڈ کیا ہے سیمبولک میتھڈ جو ہے اس کی اگر ہم ڈیفینیشن بنائیں اے ویکٹر is represented symbolically by a bold faced letter or a letter or a letter with arrow head above or below a vector ویکٹر ویکٹر symbolically ہم represent کریں گے کس طریقے سے bold face letter سے یا ہم اس کو represent کریں گے ایک light face letter سے لیکن light face letter کے ساتھ کیا ہوگا arrow head ڈالنا پڑے گا کس کے اوپر letter کے above یا letter کے below تو example اگر آپ بناؤو تو example میں آپ کے لیکنے جا رہو let's suppose آپ کے پاس ایک bold face letter bold face letter آپ کس طرح سے لکھو گے جس طریقے سے آپ paper پہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ head بناتے ہیں آپ marker سے highlight کرتے ہو یہ آپ کے پاس bold face letter ہے a یا آپ اس کو کیسے لکھو گے let's ایک آپ کے پاس letter کیا ہے یہ آپ کا letter ہے d تو bold face letter یا پھر آپ اس کو کیا لکھ دو ایک vector v سے آپ اس کو show کر دو تو یہ آپ کے پاس جو bold face letter ہوں گے یہ ہمیں کیا بتائیں گے یہ vector کی representation بتائیں گے symbolically یا پھر آپ نے کیا لکھنا ہے ایک simple letter لکھو اس کے اوپر arrow لگاؤ یا پھر simple letter مطلب light face letter اور اس کے نیچے arrow لگائیں یا پھر آپ کیا لکھو اگر آپ نے displace map vector d لکھنا ہے تو d light face letter لکھ کے اوپر arrow لگا دیں تو یہ بیٹا آپ کے پاس vector کی representation آ جائے گی اور vector کی representation کیسے symbolic method سے اب ہم دیکھیں گے graphical method سے vector کو کیسے represent کیا جاتا ہے graphically graphically a vector is represented by a line with arrow head graphically vector کو represent کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمیں چاہیے ایک line اور اس line کے آگے کیا چاہیے arrow head اب یہ جو line ہو گی line represent line represent magnitude line represent magnitude of vector اس کے بعد arrow head arrow head represent direction of vector for example اگر آپ کے پاس چلو پہلے ہم direction منا لیتے ہیں تو right کی طرف east left کی طرف west upside پہ north downside پہ south suppose جہاں پہ ایک چونٹی ہے اور یہ چونٹی ریجن سے center سے up side پہ جا رہی ہے مطلب north side پہ جا رہی ہے اور اس چونٹی نے north side پہ جو displacement cover کیا ہے یا جو اس نے ہمیں length cover کر دی ہے وہ let's suppose 10 centimeter ہے اب یہ جو اس end سے اس end تک جو line ہوگی جو 10 centimeter magnitude multiply by unit تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک scalar arrow کیا بتائے گا arrow ہمیں direction بتا رہا ہے suppose ایک گاڑی ہے اور یہ گاڑی east کی طرف جا رہی ہے let's suppose گاڑی جب east کی طرف جا رہی ہے اس گاڑی نے کوئی distance cover کیا let's suppose اس گاڑی نے 10 یا 15 meter کا displacement cover کیا ہے اب یہ جو 15 یہ جو length ہوگی یہ 15 meter کی length ہے یہ magnitude اس کے آگے arrow ہمیں کیا بتائے گا arrow ہمیں direction بتائے گا اور یہ direction کدھر جا رہی ہے east کی طرف جا رہی ہے اب suppose ایک گاڑی ہے اور east اور north کے بیچ میں جا رہی ہے تو let's suppose کہ آپ کے پاس یہ arrow ہے یہ arrow ہمیں کیا بتائے گا arrow ہمیں direction بتائے گا کون سی direction east اور north کی direction east اور north کے بیچ میں ایک vector ہے اور اس کی جو length ہوگی یہ ہمیں magnitude جو ہے وہ بتا دے گی تو یہ تھا جی بچوں ہمارا آج کا جو basic lecture ہے اس میں ہم نے دیکھا پہلے نمبر پہ physical quantities کیا ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا physical quantities کی type جس کو ہم نے scale اور vector کا نام دیا scale کو ہم نے represent کیا magnitude اور unit کے ساتھ ویکٹر کو ہم نے represent کیا magnitude unit اور direction کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم نے ویکٹر کی representation دیکھی ویکٹر کی representation کے دو method ایک symbolic method ایک graphical method symbolic method جو ہے اس میں پھر ہم نے دو method دیکھے ایک ہم نے دیکھا simple letter کا light face letter اس کے اوپر ہم نے arrow لگا کے ہم نے vector کو represent کیا یہ method دوسرا bold face letter یہ طریقہ اور graphical method میں ہم نے دیکھا ایک ہم نے line draw کی اور اس line کے arrow لگا دیا اور arrow ہمیں بتائے گا direction اور line جو ہے وہ ہمیں بتائے گی magnitude thank you